ہاں جی دوستو کیسے ہاں چال میرے پاس یہ ہے پرنٹر ایپسن کا اور اس میں سے دکت یہ آ رہی ہے کہ اس میں جو فوٹو ہے نا یہ گرین کلر کی یہ پوری پوری پرنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو میں نے یہ گلاوس پیپر اس پر پرنٹ کیا ہے تو گرین ہو رہی ہے اور یہ سمپل پیپر پر پرنٹ کیا ہے تو یہ پوری یلوئش ہو رہی ہے تو یہ بڑی دکت آ رہی ہے اس میں کی اس کا گڑ بڑ بہت ہے تو میں نے ابھی فیلال ایک ٹرک کی ہے اس کو صحیح کرنے کیلئے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پرنٹر کو آن کرتے ہیں آن رہنا چاہیے مرے پاس جو اپسن کا ہے وہ ہے ایل اکتیس دس تو اس کے لئے میں نے کچھ سرچ کیا اور اس میں فیلال یہ پایا اس کا سب سے پہلے جو کومن اسیو ہے ہیڈ کلیننگ وانا تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں دیکھتا ہوں میرا صحیح ہوتا ہے گی نہیں تو یہ جو ہے سب سے پہلے کرنا شروع کر رہے ہیں اور یہ ہیڈ کلیننگ والا اگر ٹھیک رہتا ہے ٹرک تو شاید یہ کام کر جائے گی اور ہیڈ کلیننگ کی وجہ سے ہی ہی ہیڈ کلین نہیں ہوتے اس ویجے سے یہ تھوڑا سا دکت آتی ہے گرین کلر میں اور اس میں ہیڈ کلیننگ میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے تھوڑی بہت انک کنزیوم کرتا ہے پہلے سے کیونکہ ہیڈ کے اوپر جو کچھ انک لگی ہوتی اس کو پہلی کلین کرتا ہے تو جاہر سی بات ہے کچھ انک اس میں بھی ویسٹ ہوتی ہے تو پرنٹر سے کچھ نہ کچھ دیدیرے آواز آتی رہیں گے تو یہ ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کچھ آواز سے آ رہی ہیں پہلال یہ لائٹ بلنگ کرتی رہے گی اور ایسی آواز تھوڑی تھوڑی سی آتی رہے گی تو دیکھتے ہیں یہ دوستو صحیح ہوتا ہے کی نہیں اور اس کے بعد میں ابھی لائیو ایک پرنٹ دیکھ کے میں اگزامپل میں بتاؤں گا کہ صحیح ہوا کی نہیں تو بلکل لائیو ہو رہا بھی تو بنے رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ میں اور ابھی مجھے جاننے کو اور آپ کو دیکھنے کو بلا کہ صحیح ہوتا ہے کی نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی بیٹ رہے گا کہ اس طرح کی فوٹو نہ آئیں اور آگے سے چل کے فوٹو ایک دم صحیح آئیں گرین کلد کی فوٹو آئیں نہیں بڑی بیکار لگتی ہے دیکھتے ہیں ابھی تو یہ ہمارا جو ہے یہ پروسیس پورا ہو گیا ہے تو لکھے آ رہا ہے یہاں پہ کرنا ہے پرنٹ نوزل چیک پیٹرن اور اوپر کیا لکھے آ رہا ہے دا کلیننگ سائکلیس فنیس تو ویریفائی دا کلیننگ اوز افیکٹیو پلیز کلک پرنٹ نوزل چیک پیٹرن ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلا یہ لکھے آتا ہے تو پرفورمہ نوزل چیک پیٹرن چلو یہ ہمارا آن ہے تو ہم نے یہاں سے پرنٹ کا کمانڈ دے رہا ہے اور پلیز ویٹ لکھ کے آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ پیٹرن یہاں پہ پرنٹ ہونا چاہیے صحیح صحیح کلر کے یہ دیکھتے ہیں پرنٹ ہو رہا ہے کیلئے اور پرنٹ صحیح آنا چاہیے ایسے تو کیونکہ کچھ ٹائم میں دکھت آ رہی پہلے ایک دم صحیح تھا پرچھلے چار پانچ پرنٹ سے دکھت آ رہی ہے تو یہ جیسا ہے ویسے تو بھائی پرنٹ ہو نہیں رہا یلو والی لائنیں آگئی سامنے بن کے یہ یلو والی آگئی اور بلیک والی آگئی بھائی اور یہ جو ہے نیچے والی جو کلرڈ لائن ہے تو فائدہ کیا ہوا رہا تو یہاں آپ چلو کیا ہے کمپیر پرنٹیڈ پیٹرن ویس سیمپل ایباو ایف نوزل چیک پیٹرن ڈاز نوٹ پرنٹ سیٹسویکٹری کلک کلین بھائی یہ ہمارا صحیح سے پرنٹ ہوا نہیں کیونکہ وہاں پہ الگ الگ کلرز آتے ہیں جیسے یہاں پہ یلو اس کے بعد بلو اور یہاں پہ کوئی کلر نہیں ہے کیول کیول یلو کلر آ رہا ہے گرین بلو ہمارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر سے اگدم کرتے ہیں پھر سے کلین کریں گے اور یہ پھر سے سٹارٹ ہے ہیٹ گلیننگ پھر سے شروع ہے تو بیٹ کرتے ہیں تھوڑی زیر اور اور پرنٹر اس طریقے کی آوازیں دے رہا ہے تو یہاں سے یہاں تک ویٹ کرتے ہیں پھر پریزیوم کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ سیکنڈ ٹائم ہم اس کو پرنٹ نوزل چیک پیٹرن کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ صحیح آ رہا ہی کی نہیں اور یہاں پہ پرنٹ کر دیا ہے اور پھر سے یہی کلر پرنٹ ہونی چاہیے اگر نہیں ہوا تو میں پھر دوسرا کوئی طریقہ ٹرائی کروں گا ٹرائی یہ نہیں ہوا ہے اور اور میں ابھی پھر پرنٹ دے کے دیکھتا ہوں کیونکہ اس میں دو ہیڈ کام نہیں کر رہے ہیں تو ایک سیمپل پھر پھر سے پرنٹ دے کے دیکھیں گے اس کو یہاں سے پھرنٹ کر دیا ہے تو اس باری پھر سے پھر سے دے کے دیکھتے ہیں یہاں سے یہ پرنٹ مور سیٹنگز میں جا کے یہاں سے ہمارے کلر ہیں اور سٹینڈرڈ یہ سب چیزیں اوکی کر دیئے ہیں تو پر پھر سے پرنٹ کا کمانڈ دے دیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ اس کا پرنٹ کیسا نکلتا ہے تو پرنٹ اس کا ویسا ہی نکلا پھر سے ابھی کوئی اور کوئی طریقہ دیکھنا پڑے گا اس میں تو ہم نے یہ پرنٹ دیا ہے تو فائنل ہی جو ہے ہمارے جو کلرز ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور یہ آ گیا ہے یلو یہ آ گیا ہے پنک یہ آ گیا ہے بلو ٹھیک ہے اب پہلے جو کلر تھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے آ رہے تھے پہلے جو کلر تھے وہ یہ والا چیک ٹیسٹ جو پیج کیا تھا وہ اس پہ آ رہے تھے یعنی جو نیچے کے دو کلر ہیں وہ آئے نہیں رہے تھے اب وہ آنے چرو ہو گئے ہیں تو کیا کیا ایکچھلی اس میں سب سے پہلے جاؤ اس میں کنٹرول پینل لکھو اس پہ کنٹرول پینل کھولا کنٹرول پینل کے بعد گئے ہم اس پہ ہائیڈ ویرین ڈوائیس پہ ٹھیک ہے تو ہائیڈ ویرین ڈوائیس اس کے بعد گئے اس پہ کو بکھاؤ گا پرنٹنگ پرنٹنگ پہ رہنس پہ آئے پرنٹنگ پہ ہائیڈ کنٹرنس پہ جاؤ ڈیسٹ پہ ہم نے نوزل چیک کرنے کے لیے ہیڈ کلنگ کلنگ ہم ملے چکے اور ہمیں کچھ فائدہ ملانی ہی تو تیسے یہ ہے پاور کلنگ تو اگر وہ دون انسکس ول ہوتی تو پاور کلنگ پہ جاؤ اس پہ کلک کرو اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہ دو تین آپشن بولے گا سب سے پہلے یہ ہے کہ پرنٹر پر فارمد کلینگ ہے پھر لیولز ٹو لو ٹھیک ہے تو انک لیول ورڈ ٹو لو اور ہمارے لو ہے نہیں ہمارے انک ونگ سب کل بری ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ پچھلے بارہ گھنٹے میں یہ پر فارمد نوزل چیک اور ہیڈ کلینگ سب لیولز ٹائمس ہم نے ویٹ ویٹ کیا نہیں ہے ہم کو صحیح کرنا تھا تو ہم نے یہ جو ہے اوپر کے تو سب چیز کر لی اس کے بعد ترنت ہی ہم نے یہ کروا لیا پاور کلینگ اس کے بعد نیکسٹ آگئے نیکسٹ کے بعد پاور کلینگ کا یہ دو وارنگ دے گا اور جیسی نیکسٹ کریں گے ویسی پاور کلینگ شروع ہو جائے گی لگ بک دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس میں دونوں پر ٹک کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے ابھی تک کر لیا ہمارے کلر واپس آگے ہیں تو ہم اس کو کینسل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سمپل ایک جو ہے ٹیسٹ پیج اس میں دیتے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے تو ٹیسٹ پیج میں سمپل ایک فوٹو کھول لی ہم نے جس فوٹو میں پرنٹ دے رہا تھا اور اسی فوٹو کو میں دوبارہ بھی پرنٹ دوں گا اور دیکھتے ہیں اس میں کلر اس بار کیسا آتا ہے تو ہم اس پرنٹر کو پیج زیادہ ویسٹ نہ کرنے کے لیے اسی کو دوبارہ اسی میں ڈال دیتے ہیں اور اسی کے بیک سائیڈ پرنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو شاید اس میں جو کلر والا سائٹنگ ہے پہلے سے یہ بائی ڈیفولٹ سائٹ ہے ہم اس میں پرنٹ پر کلک کر دیں گے اور کلک کرنے کے بعد بھئیہ کلک لے لو ٹھیک ہے ابھی شاید لیا ابھی اس بار اس نے لیا ہے پرنٹ کا کمانڈ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کلر سائی آتے ہیں کی نہیں تو بھئی صاحب ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے لیٹ شروع ہوگا کمانڈ تو جا چکا ہے اس کو ہاں تو شروع ہوگیا ہے تو وہاں سے پرنٹنگ شروع ہوگا ہی دیکھتے ہیں کہ یہ پرنٹ سے ہی آتا گی نہیں پہلے کا ہمارا جو پرنٹ وہ اس طریقے کا تھا اور ہو فولی اگرہ ٹھیک آجائے اوکے ویر این ووڈ بہتی بڑیا ٹھیک ہے یہ ہمارے کلرز واپس آگئے ہیں کچھ نوزل اور کچھ پرنٹر میں کچھ دکت ہیڈ جو ہوتا ہے اس میں کچھ دکت ہوگی یہ اس طرح کلر آرہا تھا جس میں کیوں لے دو تھا اس میں ہمارے سارے کلرز واپس آگئے ہیں تو میں یہ دیکھو بھائی صاحب بہت ہی بڑیا پرنٹ شاندار پرنٹ آیا اور ٹرو کلرز کے ساتھ بہت ہی اچھے کلرز آئے ہیں اور یہ سیمپل اس کو رکھا رہے ہیں تو یہ میٹ والا جو میں نے یہ گلاوسی ویپر پر جو یہ میں نے پرنٹ لیا تھا اس کو رکھ دیتے ہیں فیلال ایسا کا ایسا ہی اس کا پیچھے کا پیج کام نہیں آسکتا ہے شاید کام آج ہے اسے پرنٹ دیکھ دیکھتا ہوں جو گلاوس چمکیلہ ہے وہ ادھر سے ہے اور یہ دیکھ رہا ہوا کوئی چمکیلہ نہیں ہے اس کو ایسا ہی رکھ دیتا ہوں میں صبح کا صبح دیکھیں گے اب تو اس کو ہمارا یہ پرولم جو تھی وہ صحیح ہو گئی ہے سارے ساری سب چیزیں ایسا ہی رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ صحیح آپ بھی کر سکتے ہو چیک یور لینک انک تو ہمارے سب ٹھیک ہی ہے اس کو کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے